بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک گائیز تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بھائی آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں سزوکی آلٹو کا دوستو یہ میری اپنی گاڑی ہے میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا کیونکہ اب مجھے بڑی گاڑی چاہیے تو بھائی اس کو میں سیل کرنا چاہ رہا میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں سے شیئر کرلوں کیا پتہ آپ میں سے کوئی لے لے نہیں تو پھر کل تو سنڈے بزار ہے تو انشاءاللہ کل میں اس کو سنڈے بزار لے جاؤں گا وہاں سیل کروں گا اگر یہاں سیل نہیں ہوئی تو دوستو دیکھیں پچھلے سنڈے سے اس سنڈے جو ہے میری کم ویڈیو آئیں کافی سارے کومنٹس پہ آئے تھے کہ ناظر بھائی آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو دوستو جب پچھلی سنڈے کی میں نے ویڈیو بنائی اس میں آپ نے دیکھا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کی وجہ سے اس ہفتے میں نے کوئی کام وغیرہ نہیں کیا وہی دو تین ویڈیو اپلوڈ کی جو سنڈے بزار کی میرے پاس ویڈیو تھی تو دوستو ابھی الحمدللہ سے میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل سے جو ہم ہیں ریگولر ویڈیو بنائیں گے تو کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لئے اچھا ریویو بنا سکوں اور اس سے سنڈوکی آلٹو کا ایک ایک چیز آپ بھائیوں کو میں دکھاؤں گا اگر کس نے لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ریویو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ بھائیوں کو میں اس کا فرنڈ لک دکھائیتا ہوں فرنڈ لک اس کا دیکھ لیں جی اس کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی جو گرل ہے اس کی وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی نمبر پر یہ جنوان اس میں لگی ہوئی ہے نمبر اپ لڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بونڈ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بمپر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ لکی دوستو سائیڈوں سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں بھائی ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں ٹائر ڈالوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے گاڑی میں ریسنڈ لی ابھی جو ہے تقریبا تین مہینے پہلے اس کے اندر میں نے ٹائر وغیرہ گاڑی میں ڈالے تھے آپ لوگ بیک سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں اور ٹچ اپ بھی بتاؤں گا کہ بھائی اس کے اندر ٹچ اپ کیا ہے موڈل بھی بتاؤں گا پہلے اس کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں بیک سے بھی اس کو دیکھ لیں دونوں نمبر پر اس میں جنون لگی ہوئی ہیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ڈیمیج وغیرہ کہیں سے نہیں ہیں اور آپ لوگ اس کو لیف سائٹ سے دیکھ لیں جی اچھا دوستو اب ہم میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ٹائر گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ٹچ اپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بونٹ پینٹ ہے ٹھیک ہے جی ایک ڈرائیور سیڈ کا دروازہ پینٹ ہے ہلکا سا نیچے سے اور ایک جو ہے لیف سیڈ کا دروازہ جو ہے ہلکا سا پینٹ ہے سائٹ سے ٹھیک ہے باقی پوری گاڑی جنون نے لگا لیں کہ آپ اس گاڑی کے اندر تقریباً تین پیس ٹچ اپ ہیں باقی پوری گاڑی جنون ہے اندر سے بھی آپ دوستوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس کے آپ لوگ پلر وغیرہ دیکھ لیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں اچھا جی سیڈ کور میں نے اس کے اوپر نہیں چڑھوائے تھے یہ وہ ہی ہیں جو اس میں کمپنی فٹڈ سوئی کمپنی فٹڈ کہہ رہا ہوں جو اس میں لگے ہوئے آئے تھے تو اس کا جو انٹیریئر ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ لیں انٹیریئر جو ہے گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں بھائی اوپر سے کپڑا ہٹا کے دیکھنا ہے وہ بھی ہٹا کے دیکھ لیں بلکل صاف ہے کہیں سے ٹوٹا گوٹا نہیں ہے میٹر وغیرہ اس گاڑی کا دیکھ لیں آپ لوگ اور ایسی وغیرہ اس کا دوستو ایسا ہے نا جیسے کرولا کا ایسی ہے ایسی اس کا بلکل چلڈ ہے اور اس کے جو یہ دروازوں کی سیلے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ نہ کہے کہ ناظر بھائی نے اپنی گاڑی کی دروازوں کی سیلے نے ہمیں نہیں دکھائی دوستو بیک سے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں جو بیک کا دور ہے اور بیک کی جو گاڑی کی سیلے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ جو بیک کے پلر ہیں گاڑی کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جناب اس کے دروازے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں تو باقی یہ ہے کہ اس کا انجن روم اور اس کی ڈکی میں آپ آئیوں کو دکھا دیتا اور اندر سے نیچے سے بھی گاڑی آپ آئیوں کو میں دکھا دیتا ہوں کیونکہ حالانکہ میں نیچے سے دکھاتا نہیں ہوں آپ لوگ دیکھ لیں بھئی نیچے سے بھی اس کی condition کیا ہے اس کے اندر جو jump ہے شاک وغیرہ میں نے اس میں نئے ڈلوائے تھے آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور میں اگلے دکھاتا ہوں tire بھی آپ لوگ دیکھ لیں دوستو یہ ٹائر وغیرہ ٹھیک ہیں گاڑی کے اگلے پیشے دونوں ٹائر گاڑی کے ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں اور آپ لوگ اس کو نیچے سے بھی دیکھ لیں بھائی تو دوستو میں آپ بھائیوں کو دیکھتا ہوں بھائی ڈکی اس کی اوپن ہے تو اس کی ڈکی بھی کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تو ڈکی اس کی اوپن نہیں ہے بھائی میں چاپی نکالتا ہوں اور اس کی ڈکی کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس کی ڈکی اوپن ہو گئی ہے دوستو اس کی ڈکی وغیرہ آپ لوگ دیکھ لوں میں درہا اب دکھاتا ہوں آپ کو تو دوستو اس کی ڈکی وغیرہ آپ لوگ دیکھ لوں ڈکی کی سیلیں آپ لوگ چیک کر لو اور بھائی دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا کمپنی فٹڈ جو ہے گاڑی کے اندر سینجی لگی ہوئی تھی جب میں نے یہ گاڑی لی تھی تو میں نے سینجی نکلوا دی تھی تب سے میں اس کو پیٹول پر یوز کر رہا ہوں جن سے میں نے لی تھی وہ میجر صاحب سے ان کی گاڑی تھی یہ ملیر کینٹ سے میں نے لی تھی کراشی کینٹ سے تو وہ بھی جو ہیں پیٹول پر اس کو یوز کرتے تھے اس میں سینجی وغیرہ نہیں چلاتے تھے تو میں نے اس کو نکلوا دیا کیونکہ سی این جی پہ میں گاڑی نہیں چلاتا ہوں باقی یہ ہے کہ انجن روم آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں آہ تو گائید ہم بات کرتے ہیں اس کے انجن روم کی سب سے پہلے اس کا آپ لوگ بونٹ دیکھ لو بھائی بونٹ کی سیلیں چیک کر لو آپ لوگ تو بھائی آپ لوگ ایک بھائی نے کومنٹس کہتا کہ ناظر بھائی آپ جو ہے روڈ پہ کھڑے کو ریویو کرتے ہیں تو بھائی یہ روڈ وغیرہ نہیں ہے دیکھ لیں یہ بنگلے ہیں گھر ہیں اس طرف بھی دیکھ لیں مگر کیا ہے جو سامنے کا روڈ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں سامنے کا روڈ جام ہوتا تو پھر یہ اسی گلیوں سے گاڑیاں وغیرہ گزرتی ہیں تو بھائی دیکھیں اس کے انجن روم کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے آپ لوگ کپے وغیرہ دوستو دیکھ لیں کپے وغیرہ اس کے بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہیں ٹھیک ہے ٹکلی وغیرہ دیکھ لیں یہاں پر لگی ہوئی ہے اور دوسرا کپہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی مین کی پٹھی آپ لوگ دیکھنے ہیں بھائی موٹسیکلیں گاڑیاں آ رہے ہیں شکور آ رہا ہوگا آپ بھائیوں کو دوستو یہ گاڑی ہے اس کی میں آپ بھائیوں کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو ہے دو ہزار سات کا موڈل ہے دوستو دو ہزار سات کا یہ موڈل ہے وی ایکس آر ہے ایسی اس کا ورکنگ کے اندر ہے ٹائر بلکل ٹھیک ہے انجن سسپینشن بلکل ٹھیک ہے سسپینشن میں کام نہیں ہے اچھا سسپینشن کی کینچی کے بوش ڈلنے والے ہیں جب گاڑی کھڑوں میں لگتی ہے تو توڑی بہت آواز کرتی ہے صرف بوش ڈلیں گے باقی میں نے جو اس کے ایکسل ایکسل تو اس کا کام کروایا تھا تو بوش کا نہیں کروایا تھا کیونکہ بوش ہمیں ملے نہیں تھے تو اس کا بوش کا کام نہیں کروایا تھا بوش اس کے ڈلیں گے تقریباً دو ڈائی ہزار روپے کے ٹوٹل کام ہوگا ہے اس کا باقی ہے کہ گاڑی آپ لوگ دیکھ لیں چلنے میں بلکل ٹھیک ہے میری اپنی فیملی یوز کی گاڑی ہے پیپر اس کے بلکل کلیر ہیں ٹیکس اس کا دو ہزار اکی دسمبر تک کلیر ہے جو گاڑی کا لک ہے وہ آپ آئیوں نے دیکھ لیا بھائی اس کی گاڑی کی ڈیمان جو ہے وہ میں کر رہا ہوں چھے لاکھ بیس ہزار روپے اس کا جو فیول ٹینک تھا وہ بھی میں نے آپ آئیوں کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے نیاں ڈال دیا بھائی اس کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے وارٹر بارڈی کا کام کروا دیا میں نے اسی اس کا آون ہے فیول ٹینک اس میں ڈلوا دیا ہے اور کوئی میرے حساب سے ابھی کام نہیں ہے ٹائر وغیرہ بھی ڈلوا دیا جس نے لینی ہے لیکن صرف آپ آئیوں نے چلانی ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور پیٹرول پہ میں چلا رہا تھا میرے اتنی زیادہ یوز میں نہیں ہوتی گاڑی تھوڑی بہتی چلاتا ہوں کبھی کبھار نکال لی کو پانچ دس کلومیٹر چلا لی تو کھڑی رہتی ہے گھر بے تو بھائی آپ لوگ دیکھ لیں کسی نے لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں میرا کونٹیک نمبر شو ہو رہا ہوگا تو مزید میں جو ہے کامی پیشی آپ آئیں اس گاڑی کے لیے کرلوں گا